بھارت نے بہت کڑا بیان دیا ہے بھاری سنکھا میں سینکو کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہتھیار جھٹائے گئے ایل ایسی کے بہت پاس چین تمبو لگانے لگا سٹرکچر کھڑا کرنے لگا خاص کر اس سال چائنیز آرمی کا وہوار بہتی خراب رہا ہے گلوان جو ہوا اس کے لیے چین ذمہ دار ہے اب آپ کو بتاتے ہیں آگے کی کیا تیاری ہے چین کے سامنے بھارت کے آرمی نے بھی زبردست تیناتی کی ہے زمین پر ٹینک سے لے کر آسمان میں فائٹر پلین منڈا رہے ہیں ایک گراؤنڈ ریپورٹ دیکھئے سمجھ جائیں گے چین کو آج پیچھے کیوں ہٹنا پڑا لائن آف ایکشول کنٹرول پر زمین سے آسمان تک چائنیز آرمی کو گھیرنے والا سمپون چکرویو تیار ہے اب کی بار چینیز آرمی سے آر پار ہوگا آج ہم آپ کو گراؤنڈ زیرو سے بھارتی ایسینہ کے نیکسٹ ایکشن کی ڈیٹیل ریپورٹ دکھائیں گے لیسی پر کیا چل رہا ہے لیٹس ڈیولیپمنٹ اور ڈیپلائیمنٹ کے ریل تصویر آپ کو تب ہی پتا چلے گی زمین سے آسمان تک آپ بھارت کا نیا ٹریلر دیکھیں گے اسی طرح سے گلوپ ماسٹر بھی لگاتار یہاں پر لڈاک کے آسمان میں ہمیں نظر آتے ہیں اس کی وجہ کیا آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ایک تو روڈ کے ذریعے یہاں پر ڈیپلائیمنٹ ہوئی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ آئیل 76 آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے سے یہ اڑتا ہو آگے نکل جائے گا تو آئیل 76 بیمان ہو جائے گلوپ ماسٹر بیمان ہو اس کے ذریعے بھی یہاں پر تمام جو چیزیں چاہیے ہمارے فورسز کو اس سے پہنچائی جا رہی ہے جنگ کے میدان میں حوچ ذرتوپ اور بھیشم ٹینک نے مورچہ سمحال لیا ہے آسمان میں سپر سونک کروز مسائل برمہوس سے لیس سخوئی تھٹی اور پائٹر میراج کی غرجنا سے دشمنوں کا کلیجہ کامپ رہا ہے اگر چین نے کوئی ہماکت کی تو فیصلہ آن دے سپورٹ ہوگا چائنیز آرمی کے لیے گھا تک اور وناشک ثابت ہوگا آج ہم آپ کو فارورڈ پوسٹ پر چین کو سبق سکھانے والی رن نیت کا وشلیشن دکھائیں آپ کو پتا چلے گا کہ چائنیز آرمی سے ایک دو نہیں بلکہ سو قدم آگے کی تیاری اس وقت میں لڈاک پہ موجود ہوں اور میرے پیچھے جو آپ یہ پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں یہ ہے خاردونگلا پاس کا علاقہ خاردونگلا پاس کو کرتے ہی آپ نوبرا ویلی پہنچتے ہیں اور نوبرا ویلی کے بعد آگے جب پہاڑوں کو آپ پار کریں گے تو آپ پہنچ جائیں گے اس جگہ پر جہاں پر اس وقت بہت ٹینشن ہے میں بات کر رہا ہوں ایلے سی یعنی کی لائن آف ایکچول کنٹرول کی جہاں پر ایک طرف بھارتے سینہ ہے اور دوسری طرف چین کی سینہ موجود ہیں خبر یہ آ رہے کہ چین اب دولت بیگ اولڈی علاقے میں بھی بھارت کے علاقے میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ بھارت نے جو اپنی تیاری کی ہے وہ بہت زبردست ہے بھارت کی تیاری کیا ہے کس طرح سے ہم نے اپنے انفرسٹریکچر کو یہاں پر تیار کیا ہے اس کی ایک ایک ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا سیدھے لڈاک سے تو بنے رہیے میرے ساتھ یدکال میں چائنیز بلڈپ کی تمام خبریں بتائی اور سنائی جا رہی ہیں جو پرامارک نہیں ہیں ہم آپ کو آج لائن آف ایکچول کنٹرول کی ایکچول تصویر پرامارک فیکٹ اور فگر کے ساتھ دینے جا رہے ہیں آج بہت لوگوں کے من میں سوال ہوگا کہ بارڈر پر حالات بگڑے تو چائنیز آرمی سے نپٹنے کے لیے اور ملیٹری بلڈپ کیا ہے آج ہم تصویروں کے ساتھ آپ کو بھارت کی سین تیاری کی پوائنٹ ٹو پوائنٹ جانکاری دیں گے چار ہجار ستاون کلومیٹر لمبی لائن آف ایکچول کنٹرول پر آرمی ہائی ایلرٹ پر ہے بارڈر پر چائنیز آرمی کے منصوبوں کو بلوک کرنے لائن آف ایکچول کنٹرول پر ایکسٹرا فوج کی بڑے پیمانے پر تیناتی کی گئی ہے یہ سمجھئے کہ لیہ لدہ اترا کھنٹ سے لے کر سکم اور اروداچل پردیش تک چین کی فل گھیرے بندی کا ہوم ورک پورا ہو چکا ہے یہ آرمی اور ائر فورس کا پورا آرینجمنٹ یدھ جیسے حالات سے نپٹنے کا ہے لیہ اور شینگر کے ایئر بیس میں دنیا کے سب سے بہترین لڑاک و بیمانوں نے مورچہ سمحال لیا ہے سکھوئی تھٹی مراز ٹو تھاوزنڈ جیگوار تو کومبیٹ ہیلیکاپٹر اپاچی دشمن کے دوسہاس کا جواب دے گا یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے چینوک ہیلیکاپٹر اور دیکھیں چینوک ہیلیکاپٹر لگاتار صبح سے یہاں پر جو پورا LSE کا علاقہ ہے آس پاس کا جو پہاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں قریب پندرہ ہزار سولہ ہزار فیٹ کی اچائی پر یہ چینوک ہیلیکاپٹر لگاتار یہاں پر ائر سرولینس بھی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ ائر پیٹرولنگ ہے جو ائر کومبیٹ پیٹرولنگ ہوتی ہے اس کی ضرورت اس لئے پڑتے ہیں کہ جب آپ کو تیار رہنا ہے کہ کسی وقت اگر LSE پر یا سرط پر کچھ امرجنسی ہوتی ہے یا ٹینشن بڑھ جاتا ہے ایسے میں اگر آپ کو امرجنسی کے دوران آپ کو کوئی سامان پہنچانا ہے یا پھر آپ کو کوئی لوجسٹک پہنچانی ہے کسی بھی طرح کے آپ کے ہلپ کی ضرورت پڑتے ہیں وہاں پر گراؤنڈ فورسز کو تو اس کے مدن نظر یہ جو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ہمارے جو ائر کرافٹ ہیں فائٹر ائر کرافٹ ہو یا پھر ہمارے لوجسٹکل جس ہم کہہ سکتے ہیں لوجسٹکل ٹیکٹیکل یہ ائر کرافٹ جیسے چینوک ہے آپ آچے ہے یہ لگاتار یہاں پر ائر پٹرولنگ کر رہے ہیں تو کل بلا کر بات یہی ہے کہ بھلے ہی باتچیت لگاتار چل رہی ہے بارڈر پر اس کے علاوہ جو ٹینشن لگاتار بارڈر پر بنا ہوا ہے ہمارے ڈپلومیٹس بھی لگاتار باتچیت کر رہے ہیں لیکن اس بیچ جو بھارت نے ایک نئی رنیتی اپنا ہی ہے اور وہ رنیتی یہ ہے کہ باتچیت اپنے جگہ پر رہے گی اور ہماری جو تیار ہی ہے وہ اپنے جگہ پر رہے گی کاراکورم پاس ڈیپسونگ ڈیمچو اور پینگونگ ایریا میں بھارتی سینہ مورچے پر ڈٹی ہوئی ہے ان علاقوں میں فیس آف اور سٹینڈ آف کی سیچویشن ہے لیکن چائنیز آرمی کو سبق سکھانے کے لیے پچھلے سات دنوں میں بھارت نے فل سپیڈ میں ملٹری بیلڈ اپ کیا ہے انڈیان ائر فورس کا گجراج یعنی سی ون تھٹی جے سپر ہرکیلیز بیمان نے مورچہ سمحال لیا ہے یہ وہی بیمان ہے جو ٹینک توپ اور ٹروپ مومنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے سرکشہ وجہوں سے ہم آپ کو وہ ڈیٹیل نہیں بتا سکتے کہ سی ون تھٹی جے سپر ہرکیلیز میں کتنی ایکسٹرا فوج اور کتنے توپ اور ٹینک کو لڈاک پہنچایا گیا انڈیان ائر فورس نے لڈاک میں جن اپنے بیمانوں اس بیمان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت کم اچائی پر اڑ سکتا ہے اور ساتھی ساتھ اسے رنوے نہیں چاہیے ہوتا یعنی کہ اگر پلین میدان ہے تو وہاں یہ لینڈ کر سکتا ہے اور ٹیک آف بھی کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس بیمان کو لڈاک میں اب تینات کیا گیا ہے کیونکہ لڈاک میں دولت بیگ اولڈی جو بھارت کا ائر فیلڈ ہے اور دنیا کا سب سے اونچائے پہ موجود ائر فیلڈ ہے وہاں پر یہ بیمان اتر سکتا ہے اور ہمارے ٹروپس کو پہنچا سکتا ہے ان کے ساج و سامان کو پہنچا سکتا ہے لگتار لگداخ میں آئیل سیونٹی سکس مال بہاک بیمان کو سپورٹ کیا گیا یہ تصویر بتاتی ہے کہ لائن آف ایکشوال کنٹرول کی رکشہ کرنے کا قوچ ریڈی ہے سی سیونٹین گلوپ ماسٹر اور اس بیمان کی طاقت کو جو دیکھتا ہے وہ اسے صرف دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اس بیمان میں چار انجن ہوتے ہیں اور ایک وقت میں یہ بیمان ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زیادہ کا وزن ڈھو سکتا ہے اگر بات کرتے ہیں اس کی رینج کی تو ایک وقت میں یہ بیمان تس ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کو تیہ کر سکتا ہے اور اس بیمان میں آپ کو بتا دیں بھاری برکر سامان کو کچھ ہی گھنٹوں میں میدانی علاقوں سے لداک کے علاقے میں لائے جا سکتا ہے یعنی لے تک پہنچایا جا سکتا ہے اگر بات کرتے ہیں ٹروپس کیپسٹی کی تو یہ ایک وقت میں سیکھ رو ہمارے جوانوں کو لے تک پہنچا سکتا ہے اور ساجوں سامان کی بات کریں چاہے وہ ٹینکس ہو یا بڑی بڑی گاڑیاں ہوں انہیں بھی یہ آرام سے میدانی علاقوں سے لے تک پہنچا سکتا ہے جہاں سے پھر آگے انہیں جو بوڈر ہے وہاں تک ہم پھیج سکتے ہیں اور چین کا مقابلہ کر سکتے ہیں زمین پر بھارتی فوج کا دم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے اس سے پہلے چین کو شوق دینے والی ایک اور تصویر آپ کو بہت خور سے دیکھنی چاہیے آسمان میں پہرے داری کرتے چینوک ہیلیکاپٹر اور اپاچے ہیلیکاپٹر ماؤنٹن وار فیر میں انڈین ائر فورس کے نگینے اسے یوں سمجھیں دنیا کے سب سے گھا تک لڑاکو ہیلیکاپٹر ہے اپاچے ایک منٹ میں 128 ٹارگٹ کو مٹانے کی شمتہ رکھتے ہیں مسائل راکٹ اور آٹومیٹک گن سے لیس ہے وہاں ماؤنٹن وار فیر میں چینوک کا کوئی مقابلہ نہیں 9.6 ٹن تک ملٹری کارگو کو لے جانے کی شمتہ ہے پہاڑوں پر سینا کو پہنچانا ہو یا پھر پہاڑوں پر دشمن سینا کو مٹانا اپاچے ہیلیکاپٹر کا توڑ چین کے پاس نہیں ہے وہیں بھارت نے سکھوئی 30 مراز 2000 اور جیگوار کو لداخ میں تینات کر دیا ہے لیکن بھارت کا یہ بیلڈ اپ چین پر بھاری کیوں یہ ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتے ہیں بھارت کے پاس 270 فائٹر اور 68 گراؤنڈ اٹیک ائرکرافٹ ہیں چینی بارڈر کے نزدیک چھوٹا ائر بیز بھی ہے چینی پلین کے پاس اس خشیطر میں 157 فائٹر اور کچھ گراؤنڈ اٹیک ڈرون ہیں پی ائر لے ائر فورس اس خشیطر میں آٹھ ائر بیز کا استعمال کرتی ہے لیکن میکسیمم سیویلین ائر فیلڈ ہیں جس میں سمجھتے آئے ہیں طببت اور زنزیاں کے اونچائی والے ائر بیز اور خشیطر کے کٹھن بھوگولک اور موسمی پریستیتی کے چلتے ہیں چینی فائٹر اپنی ڈیزائن پی لوڈ اور فیل کا آدھا ہی استعمال کر سکتے ہیں ائریال ریو فیلنگ چینی پلین کو زیادہ پی لوڈ اور کامبیٹ ٹائن دے سکتا ہے لیکن چین کے پاس پریابت ائریال ٹینکر نہیں ہے چین کے پاس جی ٹین جی الیون اور ایسیو ٹوئنٹی سیون فائٹر پلین ہے لیکن بھارت کے میراز ٹو تھاؤزن اور سکھوئی ایسیو ٹھٹی زیادہ بہتر ہیں یہاں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ میراز اور سکھوئی آل ویڈر ملٹی رول ائرکرافٹ ہیں اور چین کے صرف جی ٹین کے پاس یہ خومیاں ہیں بھارت نے چین کو دھیان میں رکھ کر ریجن میں اپنا بیس بنایا ہے پی لے کے ایکشن کو دھیان میں رکھ کر بھارت نے اپنے انفرسٹرکچر پرچر کمانڈ یہ تیہ کر لیا تھا کہ چین کے ساتھ رشتر کے معاملے میں انہیں ڈیفنسیو نہیں بلکہ آفنسیو رہنا ہے آنکھ میں آنکھ ملا کر برابری کے اسطر پر بات کرنی ہے پی اے موڈی کو پتا تھا کہ آج نہیں تو کل چین کو یہ بات ناغوار گجرے گی اس کی پرواہ کیے بھی نہ پی اے موڈی نے چاہے ویپار کا مسئلہ ہو انفرسٹرکچر کا مسئلہ ہو اسی لحاظ سے چین کے ساتھ لگتی سیما پر بھارک نے اپنی سینی تیاریوں پر پورا فوکس کیا اور آج چین کے ساتھ برابری کے اسطر پر کھڑا ہے یہاں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میک ٹونٹی نائن اور جیگوار فائٹر سے پیٹرولنگ رات دن ہو رہی ہے تو چین کی ہماکت کا جواب دینے کے لیے سخوئی اور میراج چائنیز ٹھکانوں پر اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہے لسی پر سخوئی ٹھٹی ملٹی رول فائٹر پلین ایئر ٹو ایئر مسائل اٹیک کی شمتہ ایئر ٹو لینڈ پر مسائل اٹیک کی شمتہ ٹارگٹ لوکیشن پر ایٹم بوم گرا سکتا ہے میراج ٹو تھاؤزن دنیا کا گھا تک فائٹر ہے بالا کوٹ میں میراج ٹو تھاؤزن کا استعمار ٹارگٹ لوکیشن پر ایٹم بوم گرا سکتا ہے سو تھٹی ایم کی آئی بھارتی وائو سینا کا فرنٹ لائن فائٹر ایئر کرافٹ ہے یہ ڈوال انجین ڈوال سیٹ بیمان ہے اور اس بیمان میں آپ کئی طرح کے راکٹس مسائل بوم لگا سکتے ہیں لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ بیمان براموس مسائل لے جانے میں سکشم ہے اس کے علاوہ اس بیمان میں بہت آدھونک ایویونکس لگے ہیں جو خاص طور پر اسی بیمان کے لیے تیار کیے گئے ہیں اس بیمان کا رینج 3000 کلومیٹر کا ہے لیکن ایر ایر ریفیول کرنے میں یہ بیمان سکشم ہے جس وجہ سے اس بیمان بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ اگر اس بیمان کی تلنا ہم چین کی کسی بیمان سے کرتے ہیں تو وہاں پر دو ایسے بیمان ہیں جو تلنا کی جا سکتی ہے ایک ہے جو کوپی ہے سو 30 کا جسے چین نے خود تیار کیا ہے اور دوسرا ہے سو 30 جو رشیا سے خریدا تھا لیکن ان دونوں ہی ویمان کی جو تکنولوجی ہے سو 30 ایم کے آئی سے کافی کم ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت پچھڑا ہے آسمان میں بھارت ریڈی ہے تو زمین پر چائنیز آرمی کا پیر اکھڑنا پکہ ہے اس کی ڈیٹیل سمجھ کیونکہ بھارت کا پلان اگلے ساٹھ دن کا ہے اس سمجھ ایکسٹرا فورس کے طور پر بھارتی سینہ نے آرٹلری گن اور آرم ٹرک بھی لدہ بھیجے ہیں سینہ نے لیسی پر ہویڈزر توپ کو تینات کر دیا ہے اس کے علاوہ 130 امیم توپ اور سالٹم کو تینات کر دیا ہے سینہ نے تنگس کا ٹی نائنٹ ٹینک ٹی سیونٹ ٹینک کو بھی ایلیسی کے پاس تینات کر دیا ہے آرمی کمانڈ نے چین کی ہر حرقت پر نظر رکھنے کے لیے اونچی چوٹیوں پر میکنائز کولم لگا دیے ہیں اس وقت دس ہزار سے زیادہ سینی کو کونچائی پر لڑنے کے لیے ایک لیے کروائے جا رہا ہے تی نائنٹ ٹینک انڈین آرمی کا مین بیٹل ٹینک ہے جسے بھیش میں بھی کہا جاتا ہے اس میں 125 ایم کا گن لگا ہوا ہے اور اس کی سپیڈ بتاتے کتنی ہیں قریب 60 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے یہ دوڑ سکتا ہے دشمن پر گولے برسا سکتا ہے اگر اس کی تلنا چین کے ٹینک سے کی جائے تو وہاں پر ہے تی 99 یعنی کی ٹائپ 99 ٹینک جسے چین نے وکست کیا ہے اس میں بھی 125 ایم کا گن لگا ہوا ہے اس ٹینک نے کئی طرح کے آپریشن میں حصہ لیا ہے اور کامیابی بھی حاصل کی ہے تو گلوان ویلی میں چینیز فوج تھوڑی پیچھے گئی ہے لیکن چینی سینکو کا بہت پیچھے جانا بھی باقی ہے آج چینیز آمی کی گاڑیاں پیچھے ہٹی ہیں وہاں موجود سینکو گلوان میں لائن آف ایکشوال کنٹرول پر چینی سینک پیچھے ہٹنے لگے چینیز گاڑیوں نے بیک گیر لگا لیا ہے کچھ چینیز ٹینٹ کھڑے لیکن ان کے نیچے بیٹھے چینیز سینک واپس جا رہے یہ کیوں ہوا اس کے پیچھے بھارت کی تگڑی تیاری سوشل میڈیا میں فیلے مایا جال میں مت پھنسی سیکڑ سیٹیلائٹ تصویریں آپ کے موبائل میں گھوم رہی ہم آپ کو ان تصویروں کا اصلی مطلب اب سمجھانے جا رہے بھارت اور چین کے بیج سلگتی لائن آف ایکشوال کنٹرول سے آئی یہ لیٹسٹ کچھ تصویریں نئی ہیں اور کچھ پران کچھ تصویروں کو چائنیز ڈیزائن کے حساب سے کٹا چھانٹا گیا ہے سیٹیلائٹ سے لی گئی اس تصویر کو لے کر الگ تھیوریز دی جا رہی ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین نے ایک بار پھر بھارتی سیما کے بہت قریب بڑی سنکھا میں اپنے ساج و سامان لاکر رکھ دیئے اور ٹینٹ کھڑے کر دیئے ہم آپ کو بتاتے ہیں گلوان سے چینی سینک پیشے ہٹنے لگے کچھ ٹینٹ بچے ہیں سب سے زیادہ چرچہ گلابی اور بھورے رنگ کی الگ تصویروں کی ہے کیا پنگ کلر میں دکھ رہی ٹینٹ نواز چیز واقعی چائنیز ہے کیا یہ ٹینٹ ہیں یا کچھ اور اور سب سے بڑی بات یہ تصویر لسی پر چین کی سیما کے بھی ترکی ہے یا پھر یہ پورا بلڈ بھارتی سینہ کا ہے سوشل میڈیا پر بائیس جون کی اس تصویر کے ساتھ اکیس مئی کی تصویر بھی شیئر کی جا رہی ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایلیس کے پاس جس جگہ پر اکیس مئی کو چین سینک دکھ رہے تھے اور ٹینٹ نواز چیز دکھ رہی تھی اس میں بائیس جون آتے آتے اضافہ ہو گیا اور سفید رنگ کی آکرتی کی جگہ ٹنگ کلر نے لے لی پچھلے چوبیز گھنٹوں سے یہ دونوں ہی تصویریں خوب وائرل ہوئی جسے دیکھو اس نے تصویر کو چائنیز بتا کر سوشل میڈیا پر شیئر کیا لیکن ہم نے سیدھے لائن آف ایکشوال کنٹرول یعنی گراؤن زیرو سے ان تصویروں کی پر تینات ہیں ان سے بات کی ویدیش میں بیٹھے بیٹھے تو کوئی بھی کچھ بھی کہ سکتا ہے لیکن اس تصویر کی سچائی کیا ہے اس کا پتہ آخر کار ہم نے لگا ہی لیا 21 مئی اور بنایا تھا اور یہ سب کچھ 15 جون کے بعد 16 سے 22 جون کے بیچ ہوا جب دونوں دیشوں کے بیچ دوبارہ مولڈوں میں بات چیت شروع ہوئے پنگ کلر میں جو آخرتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ بھارتی سیما میں بنے ہوئے سینگر ہیں جنہیں 15 جون کی ہنسک جھڑپ کے بعد 16 سے 22 جون کے بیچ یود دستر پر کافی تیزی سے بنائے گیا وہ ابھی بھی موجود ہیں یعنی بھارت کی سیما میں ہی ہیں چونکہ پنگ کلر کے سینگر بھارت کی سیما میں ہیں اس لیے بھارت کو انہیں سوشل میڈیا پر فیلی گلوان کی سیٹیلائٹ تصویروں پر ہم نے وہاں تینات رہے کرنل سے لے کر لیفٹن جنرل تک سب کی بات آپ کو سنوائیں گے تاکہ پکچر کلیر ہو پہلے ڈیفنس ایکسپورٹ نیتھن گوکھلے کو سنی یہ جو کہنا کہ انہوں نے وہاں بہت سا ٹین لگائے اور بھارت سنہ کچھ نہیں کرے گی یہ بھی مجھے میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے اگر ایک ٹین کے لیے 20 جوان اور ایک افسر شہید ہوئے ٹین اٹھانے کے لئے چین کا تو اگر 20 سے 25 ٹین وہاں لگا رہے تھے اگر مان دیجئے تھوڑے دیر کے لئے چین لگا رہی تھی تو کیا ہنگام نہیں ہو جاتا کیا بھارت سنہ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتی LAC کے یہ جس نے یہ ریپورٹ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے سرحد میں یہ structure بنائے گئے ہیں پہلی بات تو کوئی بھی جو adversary ہوتا ہے دشمن ہوتا ہے وہ دشمن کے سرحد پر بلکل اس کے مکھ پر اس کے بلکل یہ close LAC کے بلکل سامنے کبھی اپنے structure لوگوں کے رہنے کے نہیں بنایے گا پہلی بات دوسری بات لوگوں نے یہ اٹھا یہ شاید کی pink color کے ہمارے پاس structure نہیں وہ Chinese ہیں شاید لوگ جانتے نہیں ہیں کہ بھارتی سینہ میں بھی Arctic medium tents جس کو کہتے ہیں اس tents کا color بھی pink ہے retired colonel اور retired lieutenant general نے کیا کہ بس تھوڑی دیر میں آپ کو سنائیں گے لیکن اس سے پہلے pink color کی بنی آکرتی جسے سینگرز کہا جا رہا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے سینگرز یہ شب بہت کم سنائی دیتا ہے سینگرز کیا اور کیسے ہوتے ہیں اب یہ سمجھ سینگر بھی کر سینگرز کا نرمان ایسے علاقوں میں کیا جاتا ہے جہاں کھائیوں میں خدایی کرنا آسان نہیں ہوتا عام طور پر ایسے سینگرز پہرداری کرنے والی پوشٹ ہوتی ہیں جنہ سینہ اپنے بیس کے آس پاس تیار کرتی ہے دشمنوں کے حملے یا آتنکوادی حملے کے ستھتی تتکال پربھاو سے سوچ نہ دی تاکی بیس کے آس پاس موجود سینک اور سینگرز کے پاس تینات سینک تیزی سے الرٹ ہو جائیں اور دشمن کو مہتوڑ جواب بھارتی سینہ نے گلوان ویلی میں پندرہ جون کی ہنسا کے بار سولہ جون سے 22 جون کے بیچ لائن آف ایکچوال کنٹرول کے پاس ایسے ہی سینگرز بڑی سنکھیا میں اور کافی تیزی سے کھڑے کر جو سنگر ہوتا ہے وہ بیسکلی اس لیے ہوتا ہے جو ایک آرڈ ٹائپ لینے کے لیے مان لیجی اگر ہمیں کوئی اندیشہ رہتا ہے کہ ہمارے کوئی حملہ ہو سکتا ہے یا اس طرح سے کچھ ہوتا تھا وہ ایک پرمنٹ نہیں ہوتا ایک ٹیمپراری ٹائپ کنسٹرکشن ہوتا جس سے ہمیں آرڈ مل جائے تاکہ ہم بیٹھنے کے لیے اور مان لو کوئی اگر کچھ اور اس سے آدھا حادثہ ہوتا تو اس کا پروٹیکشن کے لیے بنکر اور سینگر میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ پتھروں کو اکٹھا کر جو ٹیمپراری دھانچہ تیار کیا جاتا ہے وہ سینگر ہوتے جب کی بنکر ایک سیمنٹ دھانچہ ہوتا ہے ان کے نرمان میں بھی پتھر کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایک لیکن پچھلے کچھ گھنٹوں سے الگ چینیز اکاؤنٹ سے ایسی تصویریں وائرل کرائی جا رہی ہیں جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی لسی پر چینی سینکوں کی ڈپلائیمنٹ اور ان کے ساج و سامان بھارتی سینکوں کے مقابلے کہیں زیادہ ہیں جبکہ سچائی اس کے بلکل اُلٹ ہے اُدھا اہرن کے طور پر انتر راشتری نیو جنسی رویٹرز نے 22 مئی اور 22 جون کی جو سیٹلائٹ ایمج جاری کی اسے دھیان سے دیکھئے اس تصویر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 22 مئی 2020 کو لسی پر بھارت کی سیمہ میں کوئی دیفنسی پوزیشن نہیں تھی یا دکھائی نہیں دے رہی تھی جبکہ ٹھیک ایک مہینے بعد 22 جون کی تصویر میں بھارت کے دیفنسی پوزٹ دیکھے جا سکتے بھارت نے لسی پر اپنی سیمہ میں دیفنسی بیرئیر بھی لگا رکھے ٹھیک اسی طرح 22 مئی کو چین کے علاقے میں نہ تو کوئی گاڑی دکھ رہی تھی نہ ہی کوئی ڈیپلائی میں ہالانکہ 22 مئی کو چین علاقے میں ایک structure ضرور دکھ رہا تھا لیکن 22 جون کی سیٹلائٹ ایمیج ایک دوسری تصویر دکھاتی ہے کیونکہ ایک مہینے بعد چین نے اپنی سیمہ کے بھی تر ٹینٹ بھی کھڑے کر لیے تھے اور نئے کیمپ بھی بنای جا رہے تھے اگر لیسی پر چین ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے لیکن پروپیگنڈا چلانے چین کی تیاری تو دکھا رہے ہیں بھارت کی تیاری میں ایسے لوگوں کو قریب سے جاننے والے ریٹائیڈ کرنل ایس ڈینی کا جواب دھیان سے سننا چاہیے ٹویٹر پہ بیٹ کر دیا تو اتنی تیزی سے وہاں پہ بھی گراؤن پہ بھی ایکشن ہوگا سیٹلائٹ ایمیج جیسے کتنے کب لیا تھا سیٹلائٹ ایمیج کے باد جیسے جنرل نسمن نے بتایا رات اور رات کئی بار ٹینٹ نکل جاتے ہیں پھر اگلے دن کچھ اور بڑھ جاتے ہیں تو میرے خیال سے ٹائم دینا چاہیے سچائی یہ ہے کہ چین کی نکال نکال نے بھارتی سینا نے ساری تیاری کر رکھی چین اگر ایک ٹینٹ کھڑا کر رہا ہے تو بھارت کی سینا بڑی سنکھیا میں سینگرز کھڑے کر رہی 15 جون کو جس پی پی پوائنٹ 14 پر ہنسک جھڑپ ہوئی تھی وہاں بھی بھارتی سینا پوری طرح مستید ہے لیکن سیٹلائٹ تصویروں کے بہانے الیسی پر چین کو مضبوط دکھانے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے ایسے لوگوں کو آج ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل وینود بھاٹیہ کی باتیں کان کھول کر سننی چاہیے سیٹلائٹ ایمیجری ہے جس کے اوپر چرچہ ہو رہی میں اس سے بات کروں گا جو ایمیج انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ انکا ایک طریقہ انٹرپریٹ کرنے کا وہ کر رہے ہیں لیکن ان کو exact locations کا کوئی idea نہیں ہے ان کو سیٹلائٹ ایمیجری جو ہے لیسی نہیں بتاتی لیسی تو ہم کو پتا ہے جو ہاں کام کرے ان کو پتا ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے اکھوائی خلانہ اس میں یہ ہو گیا ہے میں آپ چنل کے ترور آپ کے سب دش کو وشواص لانے چاہتا ہوں کہ اپنی فوج پر یعنی اس بار پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب تو پورا فوکس چینیوں کو گلوان ویلی سے بھگانے پر ہے اور بھارتی سینہ کے اگریسیو اپروچ کا نتیجہ ہے کہ چین کی سینہ کو پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور بھی ہونا پڑا لیکن کچھ لوگ ابھی بھی سوشل میڈیا اور ٹوٹر کی مدد سے چینیز پروپیگنڈا چلا رہے ہیں ان کے لیے بھی آج ایک خاص میسج ہے بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا جو پیلے ہے وہ اپنی طرف ہے ہمارے اپنی طرف ہے اور انٹرپیٹیشن کو آپ ٹھیک ترے انٹرپیٹ کریے اس کو جو یہ کیسے کہہ سکتے کون سا کس 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 آپ نے لیسی مار کر دی انٹرپیٹیشن کے اوپر آپ کو کیسے بتاتے جنرل منوج مکن نرونے لڈاک سے واپس دلی آگئے ہیں لیکن فرنٹ پر دو جنرل ابھی بھی موجود ہیں چین کے کسی بھی آکشن پر ترانت ریاکشن دینے کے لیے تیار ہے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ یہ انیس سو باسٹ کا بھارت نہیں ہے آج ہم آپ کو ایک اگزیمپل کے ذریعے فرق سمجھاتے ہیں انیس سو باسٹ کے ید میں بھارت اس لیے بھی پیچھے رہ گیا کیونکہ جنرل ایک دوسرے کی سنتے نہیں تھے اس وقت کے کمانڈر ید کے دوران دلی لوٹ آئے تھے اور دلی میں بیٹھ کر چین کے خلاف ید لڑا جا رہا تھا لیکن اس بار بھارت سینہ کے دو جنرل خود گراؤن پر ہیں جن کو ید لڑنا بھی آتا ہے جیت نہ بھی آتا ہے پھوٹو نمبر ایک پھوٹو نمبر دو پھوٹو نمبر تین یہ چین کے لیے انڈیا آرمی کی کوڑ ٹیم ہے جو چین کی ہر ایک حرقت کو باریکی سے مونیٹر کر رہی ہے لسی پر چین کو کیسے جواب دیا جائے گا کہاں پر کس وقت کیسے اٹیک ہوگا یہ یدنیت یہ شورویر ہی تیہ کریں گے آپ کو اس ٹیم کی ڈیٹیل دیتے ہیں جو ہر ایک ہندوستانی کے لیے بہت ضروری ہے اس تصویر میں سینا کی وردی میں تین لوگ کھڑے بائیں طرف جنرل مکون نروڑے ان کے بغل میں لیفٹیننٹ جنرل یوگیش کمار جوشی اور دائیں طرف ہیں لیفٹیننٹ جنرل ہرندر سے سب سے پہلے بات لیفٹیننٹ جنرل یوگیش کمار جوشی جو آرمی میں جو کے نام سے مشہور ہے لیفٹیننٹ جنرل وائی کے جوشی نوردن کمانڈ کے جنرل آفیسر کمانڈ ان چیف ہیں ان کے سینے پر اتی وشش سیوہ میڈل ویر چک سینا میڈل اور ایڈی سی میڈل لگے ہیں لیفٹیننٹ جنرل جوشی کو جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا فلیش بیک ملے کر چلتے سال 1999 کرگل یوت جب پاکستانی سینا کرگل کی پہاڑیوں پر چڑھ کر بیٹ گئی تھی اس وقت یوگیش یوشی لیفٹیننٹ کرنل کرگل وار میں ہی ان کو 13 جے ایک رائیفل کا کمانڈر بنایا گیا یہ فوٹو اسی وقت کی ہے جس میں جنرل وید ملک ان سے ہاتھ ملا رہے ان کی بٹالین نے 0.5140 اور 0.4875 کیپچر کیا 0.5140 پر قبضہ کرتے وقت کوئی کیزویلٹی نہیں ہوئی گرگل ید میں شور کے لیے ان کو ویر چکر سے سممانت کیا گیا یہ تصویر 0.5140 کیپچر کرنے کی ہے جس میں پیچھے ترنگا اور آگے اس وقت کے کیپٹن سنجیو جموال لیفٹیننٹ کرنل جوشی اور شہید کیپٹن وکرم بطرہ دکھ رہے ہیں اب سمجھ یہ لیفٹیننٹ جنرل کا کیا رول ہے اور کیسے چین کو چت کیا جائے گا نوردرن کمانڈ کے کمانڈر بننے سے پہلے وائی کے جوشی فورٹین کور یعنی فائر این فیوری کور کے کمانڈر تھے اکتیس اگس دوہزار اچھارہ کو وہ فورٹین کور کے کمانڈر بنے اس کا ہیڈ کوارٹر لے میں ہے لیفٹیننٹ جنرل جوشی لیفٹیننٹ لیفٹیننٹ پر چین کمزور ہے اور جہاں جہاں پر سینہ کے اہستھائی بنکر بنائے جا رہے ہیں سب ان کی ہی پلیننگ ہے سینہ میں ان کو بہادر یودھا اور زبردست لیڈر کے روپ میں جانا جاتا ہے ان کی رننیت اتنی سٹھیک ہوتی ہے کہ دشمن کو سمھننے کا موقع نہیں ملتا اور جب وہ بولتے ہے تو سینکو میں جوش دونہ ہو جاتا ہے 2019 میں بھارتی سینہ نے لداخ میں سب سے بڑا یودھ دھبیاز کیا جس کا نام ہے آپریشن چانگ تھانگ اس میں لیسی کے پاس ایڈوانس اینڈ ہائی ٹیک ہتھیاروں کے ساتھ ایکشوال وار کی طرح ابھیاز کیا گیا جس میں ٹینک آرٹیلی گن ہیلی کوپٹر پیرا ڈروپنگ ایئر فورس سب شامل تھے اس آپریشن کا مقصد تھا کم سے کم وقت میں دشمن پر زبردست پر ہار کر اس وقت لیفٹین جنرل یوگیش کمار جوش ہی 14th کور کے کمانڈر تھے جب لیفٹین جنرل جوش کو نور کمانڈ کی ذمہ داری دی گئی تب سب سے بڑا سوال اٹھا کہ 14th کور کی کمانڈ کس کو سوپ جائے گی کیونکہ یہ کور LSE پر بھارت کی سب سے مضبوط ڈیفنس لائن ہے اور اس سوال کا جواب بنے لیفٹین جنرل ہرندر سنگھ چھے جون کو چشول میں اور 22 جون کو مولڈو میں چین کے میجر جنرل لیو لیو لن سے بات کرنے والے لیفٹین جنرل ہرندر سنگھ ہی ہیں وہ 14th کور کے کمانڈر ہے لیفٹین جنرل ہرندر سنگھ آتنکواد ویروضی وششک کی مانے جاتے ہیں جمہ کشمیر میں آتنکواد کے خلاف لڑائی میں ان کا لمبا ایکسپیرینس ہے انہوں نے پچھلے سال 10 اکٹوبر کو 14th کور کی کمان سنبھالی تھی یہ تصویر تب ہی کی ہے جس میں لیفٹین جنرل وائی کے جوش ہرندر سنگھ کو 14th کور کی کمان سیانی DGMI رہ چکے وہ ڈیریکٹر جنرل ملٹری آپریشن سیانی DGMO رہ چکے اس کے علاوہ آپریشن لوجسٹکس اور سٹریٹجک مومنٹ کے بھی DG رہ چکے ہرندر سنگھ یو این میشن کے تحت افریقہ میں بھی کام کر چکے لیفٹین جنرل ہرندر سنگھ انڈی کے لیے سب سے بڑا تمگا ہوتا ہے 14th core کا ذکر بار بار ہو رہا ہے ایسے میں آپ کو اس کے بارے میں جاننا چاہئے لے میں بھارت کی 14th core تینات ہے اور اس core میں قریب ایک لاکھ سینک ہے 14th core میں 3rd infantry division 8th mountain division شامل ہے اور high altitude medical research center 12,000 feet کی ھنچائی پر لے 14th core کا head quarter ہے یہ تصویر یں وہیں کی ہے یہ فوج دراس کرگل اور سیاچن glacier سے لے کر دکشن لگ داخت تینات ہے یہاں کی بھوگول یک استطی بہت بڑی چنوٹی ہے پیٹرول لنگ سے لے کر رسد اور ٹروپ مومنٹ یہاں آسان نہیں 14th core کا نکنیم fire and fury core بھی ہے 14th core کو 962 کے ید کے دوران تیار کیا گیا 14th core LOC اور LSE دونوں کی نگرانی کرتی ہے کرگل ید میں حصہ لیا تھا یہ core northern command کے اندر آتی ہے یہ LSE پر بھارت کی سب سے مضبوط defense line ہے LSE بہت کچائی پر ہے ایسے میں جوانوں کو خاص training کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر فوج دشمن کے ساتھ سرد موسم سے لڑتی ہے high altitude sickness جیسے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے چک کر آتے دشا بھرم ہوتا ہے اور ساتھ میں سینا تک سپلائی لائن نہ ٹوٹے یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے سپلائی لائن یعنی سینکوں کے پاس صحیح وقت پر گولہ بارود ہتھیار بیک اپ پہنچانا اونچے پہاڑوں کے علاوہ اگر طبت کے فرنٹ کو دیکھیں تو وہاں کے پٹھار بہت چیلنج پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے چین کے لیے بھی یہاں پر جنگ لڑنا بہت مشکل ہے لے پر 2400 گھنٹے 365 دن سینا کسی بھی حالات سے نپٹنے کے لیے تیار رہتی آرٹیلری سے لے کر ٹینک اور آرمی ہیلکاپٹر تک سب تینات رہتے اب ذرا سمجھ یہ سینا کس طرح کام کرتی سینا کی سب سے چھوٹی یونٹ کو سیکشن کہتے اس میں دس سے بارہ سینک ہوتے اس کے بعد پلاٹون یا پلٹن اس میں چار سیکشن شامل ہوتے ہیں پھر کمپنی کی باری آتی کمپنی میں چار پلاٹون شامل ہوتے ہیں جو کمپنی کو لیڈ کرتا ہے اس کو کمپنی کمانڈر کہتے ہیں ایک بٹالین میں چار کمپنی شامل ہوتی ہیں کاریب تین سو سے 800 سین بٹالین کو کارنل لیڈ کرتا ہے بریگیڈ میں تین ہزار جوان ہوتے ہیں اور آرٹیلری ائر ڈیفنس یونٹ بھی شامل ہوتی ہے اس کا لیڈر بریگیڈیر ہوتا ہے اب باری آتی ہے ڈیویجن کی ڈیویجن کو میجر جنرل رینگ کادیکاری لیڈ کرتا ہے ڈیویجن میں تین سے چار بریگیڈ ہوتی ہے بھارتی سین میں چالیس ڈیویجن ہے پھر آتی ہے کو جس کو لیفٹین جنرل لیڈ کرتے ہیں ایک کو میں تین سے چار ڈیویجن ہوتے ہیں اور سب سے اوپر کمانڈ جس میں کئی کور شامل ہوتے ہیں اور ان کو لیڈ سب سے سینئر لیفٹین جنرل کرتا ہے بھارتی سینہ میں سات کمانڈ ہے چھے آپ ریشن اور ایک ٹرین کمانڈ اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا لیسی پر جو کچھ ہوگا وہ یہ دونوں ہی تیہ کریں گے ڈلی سے کسی بھی ایکشن پر رییکشن دینے کا آرڈر پہلے ہی مل چکا ہے اب رییکشن کیسا ہوگا کتنا زبردست ہوگا اس کی پلاننگ کافی پہلے ہو چکی اور جب یہ دھماکہ ہوگا تو چین کا ہوگول اور دیاز دونوں ایک ساتھ بدل جائے اور ابھی اتر پردیش کا کرونا اپڈیٹ آیا ہے نویڈا کی کرونا نمبر میں بہت بڑا اچھال آیا ہے ڈیٹیل بریک کے بات